اسلام علیکم لیڈیز اور ڈیٹمن آج ہم نئی ویڈیو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹاپک ہے جہاں ٹاپک کا نوان ہے کہ پاکسن آرمی میں سب سے آسان تھے کیسے کیسے بطور کمیشنڈ آفیسر یعنی کہ سیمٹین سکیل میں سلیکٹ ہوا جائے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاکسن آرمی میں بطور سیکنڈ لیفٹ انڈ جو میریموم رینگ ہوتا ہے جب آپ ایز آفیسر انڈرول ہوتے ہیں پاکسن آرمی کے اندر جو رینگ دیا جاتا ہے تو آپ کیسے سب سے ایزیسٹ ویسے حاصل کرتے ہیں اس ساری چیزے آج ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ پلیز اس ویڈیو کو لازمی کمپلیٹ دیکھیں اور اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کو ساری چیزوں کے اچھے سے سمجھ آسکے یہ جی ہے فرس نمبر پر سلائٹ جس کے اندر ہم مزید ٹاپک ہمارا جو ہے وہ سامنے آپ کے سامنے نیکسٹ ہی ہم ڈسکس کریں گے آہ سوری ایک اکسٹ لائیڈا نیشل ڈسٹ کی فیزیل ڈسٹ کی انٹرویو کرنے دنائی اس اس بی کی اچھا جی سب سے ایزیسٹ ویگ پاکسن آرمی میں سیلیکٹ ہونے کا یہ ہے کہ ایک پاکسن آرمی کے اندر سیلیکٹ ہونا چاہتے ہیں پاکسن آرمی کے اندر بطور آفیسر تو سب سے ایزیسٹ بھی یہ ہے کہ آپ سیمپل ایف اے کریں ایف ایسی کریں ڈی اے ہی ہو یا آئی کا میں یا ڈی کا میں دیکھیں جی ایر فورس کے گھر ہم بات کریں یا نیوی کی ہم بات کریں تو وہاں پہ انہوں نے سپیسیفائی کیا تھا کہ ایف ایسی والا بندہ پلائی کرے گا یا پھر آئی سیس والا پلائی کرے گا ڈیپلیمو والا بندہ ان کے اندر پلائی نہیں کچھ رکھتا بیتور کمیشنڈ فیسر کے گھر ہم بات کریں پلائی کرنے کی بٹ آرمی آپ کو کرتی ہے جی کہ آپ اپلائی کریں اگر آپ نے ایف ایف بڑھ کیا ہے یا پھر آپ نے ایف ایسی کیا ہوا ہے یا پھر آپ نے ڈی اے ای کیا ہوا ہے بہت سارے میں نے ایسے لڑکے دیکھے ہیں جاننے میں ہمارے آیا ہے کہ انہوں نے ایف ایسی کیا تھا اور وہ بطور کمیشنڈ آفیسر آرمی کے اندر سلیکٹ ہو گئے تو یہ ہے جی کہ آپ میٹر کریں میٹر کرنے کے بعد آپ بھی آپ کے پاس بہت ساری اپرچنیٹیز ہیں کوئی بھی ایسی ڈگری کریں جو کہ انٹرمیڈٹ کے ایکول ہے یعنی سے بولتے ہیں آرٹس کے اندر پڑھنے یا ایف ایسی کر لیں ڈی ای کر لیں آئی کام کر لیں ڈی کام کر لیں جو بھی ایسی ڈگری کر لیں جو کہ آپ کی انٹرمیڈٹ کے ایکول ہے تو آپ پاکستان آرمی کے اندر ایز ایک کمیشنڈ آفیسر پلائی کرنے کے لیے نمبر ڈو پہ جی کے اس کے اندر پلائی کرنے کے لیے آپ کی ایج لیمٹ ہونے چاہیے سولہ سے لے کے بائی سال تک نمبر تھرڈ پہ اس کے اندر صرف میل پلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ پاکستان آرمی میں کیسے کمیشنڈ آفیسر سلیکٹ ہوا جائے یہ صرف میلز کے لیے ہیں تو اس کے اندر صرف جو ملٹری اکاڈیمی کا کورس آتا ہے جس کے اندر پلائی کرنے کے لیے ایف ایف ایسی ہونا چاہیے اس کے اندر صرف میل پلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی ہائیڈ جو ہے اگر آپ کی ہائیڈ جس سے کم ہے تو آپ نہیں اپلائی کرنے کے لیے نیکس ہی ہم تھوڑا سا اس کا ابھی ایکسٹر نالوجی بھی آپ کو یہاں پہ جاتا چاہیے کہ اس کے اندر پلائی کرنے کے لیے آپ کو انٹیشل ٹیسٹ کلیئر کرنا بڑتا ہے جس کے اندر انٹلینس ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہماری پوری ویڈیو ہے ان ٹیسٹ کے اوپر کہ وہ کیسے ہوتے ہیں کیا اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اب لکھ سے جا کے دیکھ سکتے ہیں باقی انیشل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اس کے انٹلینس ٹیسٹ کیا ہوتا سوری اس کے اوپر ہمارا بہت سارا بیٹریل نیٹک پر پڑھا ہے بہت ساری ویڈیوز پورا پورا کورس پڑھا ہوا آپ کو واش کریں آپ کو بہت بہت ساری بیسک چیزوں کی سمجھ آئے گی جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ باند ہوگی نیکس ٹیسٹی فیزیکل ٹیسٹ پر وہاں بھی جا کے سرچ کریں اور آپ کو یہ ویڈیو ملے گی فیزیکل ٹیسٹ کے اوپر اس کے اندر ہم نے ساری چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہے کہ آپ کیسے کریں گے اس کا کرنے کا طریقہ کر گیا ہے بہت ہی اچھی ٹیپس کے ساتھ ہمارا آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ انیشل ہی آپ کے سلیکس سینٹر کو پہ ہوتا ہے اگر آپ پلائی کرتے ہیں نیکس انٹرویو ہے انٹرویو آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے انٹرویو میں آپ کلیر کرنا ہوتا ہے جس میں بہت سارا بیسک اسی سے کریشن دوتے ہیں کوئی طرح کام نہیں ہوتا ہے دین آپ آئیسے بھی کے لیے جاتے ہیں اور آپ آئیسے بھی سے بھی ریکمینٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لیجیبل ہیں جی آپ پھر اترائید ہو جاتے ہیں پاس آرمی میں ٹریننگ کے لیے ٹریننگ جیسے آپ پاسٹ ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو ٹریننگ جیسے آپ لوگوں کو تمام چیزوں کی سمجھ آگئی ہوگی باقی ان تمام کورسید کی طریقے لیے جتنے بھی سوکت آپ کی سکریننگ پر ایڈ میں نظر آ رہے ہیں تمام کورسید کی طریقے لیے ہماری اکیڈمی میں کلاسید جاری ہیں اگر آپ میں سے انٹرسٹڈ ہے اپلائی کرنے کے لیے تو آپ ہم سے کوچنگ دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ تیاری کرنے کے بعد دیکھیں گے آہ آپ کو ڈیاری کرنے کے لیے تو آپ کو شکنگ دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا شکنگ کرنے کے لیے تو آپ کو شکنگ دے سکتے ہیں